اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد منہ اسلاحور سے اور یہ شنگرف کا ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو ہارمون کے بگاڑ اس کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے عورتوں مردوں کے لیے یہ اقصہ مفید ہے جو بچے بلکل لاغر کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اس طرح ہے کہ سو گرام کفور تنبے کے گلاس میں پچاس گرام کفور نیچے ڈالنا ہے اس کے اوپر دو سولے شنگرف رکھنا ہے اور اوپر پھر پچاس گرام کفور ڈال کے نا ایڈ کے اوپر رکھ کے گلاس کو تو آگ لگا دینا ہے جب آگ بند ہو جائے تو شنگرف نکالیں دوسرا عمل کریں اسی طرح سو گرام کفور کا تو اس کو نکال کے کھرل کریں دو دن گھنٹے کھرل کر کے اس کی چمک ختم کر دیں اور آپ کے پاس دو سولے یہ شنگرف ہے تو چھے ایک سی سی کی امپیول ہونی چاہیے اکسیٹوسن کی ایک ایک کر کے آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور خوشک ایک خوشک کرنی ہے پھر دوسری ڈال کے خوشک کرنا ہے اسی طرح چھے امپیول ہیں اس میں ڈال کے تو اس کو بالکل خوشک کر کے مثلے گبار کر کے رکھ لیں عمر کے حساب سے آدھے چاول سے ایک چاول تک اس کی مقدار پڑا گیا اور یہ عورتوں کی جو شہوت جو کم ہو گئی ہوتی ہے اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے اور چسٹ امپروف نہیں ہوتی جن کی بہت چھوٹی چسٹ ہیں ان کے لیے جو پچکے گال ہیں جسم پہ گوشت نہیں ہڈیوں کا ڈانچہ ہے اس کے لیے یہ بڑی کمال کی چیز ہے الحمدللہ سات سے دا دن پندرہ دن کا استعمال ہے الحمدللہ تو یہ جو ہےنا ہڈیوں کو گوشت سے بر دے گا پچکے گال جو ہے میں ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن عورتوں کی جو ہےنا وہ چسٹ امپروف نہیں ہے وہ اپنے لیول پہ آجے گی ہینڈ پریکٹس کر کر کے تو ان کے تناسل چھوٹے ہو گئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ الحمدللہ اپنے لیول پہ لے آئے گا تو اگر تو آپ کا اپنا بنا ہوا شنگرف ہو تو یہ کھوٹے باہ پہ بھی اور سورت انزال بھی بے بے پناہ کام کرے گا اگر یہ بزار کا چائنہ کا آپ لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ بس یہ کھوٹے باہ پہ اتنا کام نہیں کرے گا لیکن یہ باقی مسائل جو حل کرے گا دوسرا بچوں کے بول بستر کے لیے جو بستر پہ پشاب کر دیتے ہیں بچے ان کے لیے بھی یہ کار آمد ہے انہیں جو ہے نا آدھا چاول مقدار پر آگ دیں اور دعائی جو ہے کھانا کھانے کے بعد آدھا کلو دودھ کے ساتھ اور گھی استعمال کریں ساتھ الحمدللہ تو یہ دس سے پندرہ دن میں معاملات حال ہو جاتے ہیں جو بڑے بندے یا جو بھی مسانے کی کمزوری کی وجہ سے پشاب بہت زیادہ آتا ہے ان کے لیے جو ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے صبح بندے یہ رات کو پشاب کر کے سوئے گا اور صبح جو ہے نا اٹھ کے پھر پشاب کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ